بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ترمذی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان کو کبھی عار نہ دیلاؤ اور ان کے جو خفیہ عائب ہیں ان کی ٹو میں نہ لگ جاؤ ان کے پیچھے نہ پڑھو تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الممبر فنادہ بسوتن رفیع بہت ہی انچی اور بلند آواز سے فرمانے لگے یا معشر من اسلمن بلسانی ولم يفضل ایمانو الى قلبی کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو ابھی زبان سے صرف ایمان لائے ہیں اسلام لائے ہیں ابھی تک ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں پہنچا لا تؤذو المسلمین کہ مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ ولا تعجروہم اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو عار نہ دے لاؤ کہ یہ تم نے کیا کیا تم ایسے ہو اچھا تم وہی ہو نا کہ فلان دن تم نے یہ کام کیا تھا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا معاشرے میں یا ایک دوسری دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ تو وہی بند ہو یار آپ تو وہ اس دن دیکھو وہاں پہ وہ جھوٹ بور رہے تھے اچھا آپ وہی ہو نا ایک دن یاد ہے اس طریقے سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں عار دل آرہے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ابھی تک جن لوگوں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کو عار دلاتے ہیں یا اس کی جو خفیہ عیب ہیں یا اس کی خفیہ چیزیں ہیں اس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی عیب اس کا کوئی نہ کوئی نقص اس کی کوئی نہ کوئی چیز مجھے مل جائے تاکہ میں لوگوں کے سامنے بیان کر جاؤں کہ بھئی اس بندے کے اندر یہ والا عیب ہے تو فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے ابھی تک اس نے زبان سے ہی اسلام لائے ہے ابھی تک ایمان اس کے دل کے اندر نہیں پہنچا لا تؤذو المسلمین مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ اگر کوئی اس طریقے سے مسلمانوں کے عیبوں کی پیچھے پڑے گا اور ان کی ٹوہ میں لگے گا تو تتبع اللہ عورتہو تو اللہ تعالیٰ اس کی جو عیب ہیں ان کے پیچھے پڑ جائے گا اب اللہ تعالیٰ وہ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب کے عیبوں کا پتہ ہے لیکن یہ کہ جو کسی انسان کے عیبوں کی پیچھے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو یعنی کیا کرے گا ان کو لوگوں کے سامنے لا دے گا اور اس کو رسوا کر دے گا اور اس کو دنیا کے سامنے لا کر بالکل پریشانی کا شکار کر دے گا کیونکہ اس نے ایک انسان کو ایک مسلمان کو پریشان کیا ہے اور فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کی پیچھے پڑ جائے تو اگر اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی رسوا کر دیتا ہے پھر بھی زلیل کر دیتا ہے جس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کی پیچھے خفیہ جو کی باتیں ہیں ان کی پیچھے نہ پڑے رہیں ان کی باتوں کو نہ سنیں اور ان کی بس ظاہر پر رکھو مومن کو کہ ہمیں اگر جو ظاہر ہے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے کہ جو یہ ظاہر ہے بس جو ہے ہم اسی کے اوپر فیصلہ کریں ہم اس کے اندر نہ جائیں گس کر کوشش نہ کریں کہ یہ اندر سے کیسا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ